گنے کا جوسی سے پھلا دو اس میں ڈال دو یہ آگیا جی پیٹی کے لیے گنے کا جوس اللہ کرے پی لے اور مزہ آ جائے گا اگر پیٹی پی لے گی تو خوالنا ہوں مظر واضح پیٹی یہ لو جوس پی لے شاباش گنے کا جوس مزے سے پی رہی ہے پیٹی کے کام دکھیں گنے کا جوسی سے فرس ٹیمپل آ رہے ہیں تیرے مالک نے خود نہیں پیا تیرے لیے لیا ہے پیلے ہم سارا ہم نے پیا نہیں اور پیٹی کے لیے پہلے لے کر آئے ہیں تاکہ پیٹی پہلے پھیلے کیونکہ دوستو گرمی بہت زیادہ ہے چل شاباش پیٹ جا کھلا چھوڑا ہوئے سے نہیں تنگ کرتی بیٹھو تم تو یہ دو بندے جو میرے ساتھ آنا بڑے ڈرپو کا آتے ہیں پردہ شبتہ لگایا ہوا ہے مجھے نہیں پتا یہ کھلا پڑا ابھی اس نے بتایا کھلا ہوگا رام سے بیٹھیں اب یہ اسی کیکے نا ساملیکم دوستو کیسے ہیں آپ انتظار ہوں گے لاہور جا رہے ہیں دوستو پیٹی کو لے کے اور پیٹی کی جو لاہور جا کے میٹنگ کروانی ہے بلیک جرمی شاہر دوستو دیکھا گاڑی تیار ہے لیکن جمال کا جو لا انتظار ہو رہا ہے اسی چلایا ہوگا پیٹی کو جو لا گاڑی کے اندر پیچھے بٹھایا ہوگا اسے جمال اور عمر کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کافی دیر کروا دیا وہ یار نہیں ہے بھائی یار جمال کچھ نہیں کرتی یار رام سے بیٹھئی ہے وہ دیکھ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوئے گا اپنا بڑا سفر ہے مان لیا کر آ جا چل بے عمر یار کیا کیا پکڑوں میں تو میں تو دیگی میں پیچھے رکھ رہا تھا تم نے رکھنے نہیں دیا یار اگے رکھ دے مونٹ بھی آرہ والے پکڑانے بسم اللہ دلال ہے یار لو دوستو ہمارا سفر اب شروع ہو گیا بھاملہ گرس ہم لکنے لگے ہیں پیٹی کو دوستو گرمی لگ رہی ہے پیچھے اور پیٹی کو جونا آگے سیٹ پر بٹھاتے ہیں جمال اور عمر کو جونا پیچھے بٹھاتے ہیں پیٹی کو آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ اس سے گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے چلا پیٹی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے آگے جونا ایسی کی تھوڑی بہت اسے ہواہ لگتی رہی گی اور ابھی جونا ہارے والا ہم نے کراس کیا تیس کلومیٹر پڑا ہے بار کا موسم بہت ہی پیار ہے پیٹی کو دوستو آگے بٹھا لیا ہے اس سیٹ پر جونا ہم نے پردہ یہ لگا دیا ہے کپڑا جو تھا نا تاکہ ادھر سے دوپ بغیرہ نہ آئے اے سی کے آگے بلکل جونا اسے بٹھا دیا اور یہ دونوں نہ پیچھے بیٹھیں گے در بھی بڑے رہے ہیں چلو بیٹھو خودا خودا چلو چلو آری والا تک چلائی ہے گاڑی اور ہمیں پتہ ہے کیسے چلائی ہے اب میری دیکھنا تمہیں چلانے آرہ والا دوستو نے دو گھنٹے میں بجھایا آدھے گھنٹے کا جانا صرف سفر آرہ والے کا ہمارے ٹرائیور صاحب نے دو گھنٹے میں بجھایا سائی والا دوستو ہم بہنچ گیا ہے اور تقریبا جانا بھی آدھے سے بھی کام ہمارا سفر ہوا ہے لاہور جیٹی روڈ پہ جانا اب ہم چڑھیں گے پیٹی بھی ہمارے بڑی سکون سے بیٹھیں ہے یہ آگیا ہے جیٹی روڈ لاہور ہے جی ایک سو بہتر گلومیٹر سائی وال سے اکارا ٹول پلازہ آگیا دوستو یہاں پہ جانا ٹیکس دیتے ہیں ان کا ٹول پلازہ جمپ کراس کریں گے تیسر پہ جانا گاڑی چارجیں گے تقریبا ہمارا آدھا سفر یہ ہو گیا ہے یہ دیتے ہیں جی ٹول پلازہ اب آگے اور نالا آئے گا پھر پتو کی آئے گا پھر لاہور آئے گا گرمی دوستو بہت زیادہ لگ رہی ہے اور بوتل پینے کا نا ہمارا ارادہ بن گیا تھا لیکن بوتل ہم نے کینسل کر دی ہے گنے کا جوس بھی تا ہے یہاں سے تازہ فریش بنوا کر تازہ فریش جو سو جوس گنے کا پینے گا اور مزہ آ جائے گا گرمی بھی دور ہو جائے گی ڈال تو ڈالو کدھی نہ ڈالو پیٹی کا برتن لے کر آتے ہیں ہم لے کر آئے ہیں ساتھ پہلے پیٹی کو تھوڑا سا دیکھیں پیٹی دیکھیں کیسے سکون سے بیٹھ گئے ایسی کے آگے اور ایسی کے آگے سے جو نہ اس کا ہلنے کا بلکل دیل نہیں کر رہا چہرہ اس نے بلکل ایسی کے آگے اپنا کیا ہوا ہے اور عمر اسے پنگل لے رہا ہے یہ ڈڑھتا بھی ہے جب اس کے پاس آتے ہیں ہیلو پیٹی سکون مول دے بیٹھیں یہاں پہ پردہ لگایا ہوا ہے آگے دھو بھی سے نہ آئے جوس تیار ہو گیا زیادہ تھنڈا نہ کرنا نارمل سائی بس گلاس میں ڈالتی ہیں بھئی پہلے ہم پیٹی کو پلائیں گے اس کے بعد ہم پیٹی کیونکہ پیٹی کو بھی آخر پیاس تو لگی ہوگی ایک بار اسے صرف آرہ والے پانی پلائیا تھا اور اب گھنے کا جوسی سے پلائیں گے اس میں ڈال دو یہ آگیا جی پیٹی کے لیے گنے کا جوس اللہ کرے پی لے اور مزہ آ جائے گا اگر پیٹی پی لے گی پیٹی پی لے شاباش گنے کا جوس مزے سے پی رہی ہے پیٹی کے کام دیکھیں گنے کا جوسی سے فرس ٹیمپل آ رہے ہیں تیرے مالک نے خود نہیں پیا تیرے لے لیا ہے پیلے ہم سارے خود ہم نے پیا نہیں اور پیٹی کے لیے پہلے لے کر آئے ہیں کیونکہ دوستو گرمی بہت زیادہ ہے اکھیر کی گرمی ہے اور مہران میں جو اتنا لمبا سفر کرنا بے وکوفی ہے آج ہمیں پتا چل گیا ہے اکھیر ہو گیا ہے یقین کریں گرمی بہت زیادہ گرمی ہے مہران میں کبھی بھی اتنا لمبا سفر نہیں کرنا چاہیے مہران میں واقعی اتنا لمبا سفر ماشاءاللہ سے پیٹی پی رہی ہے کیونکہ اسے پیاس بھی تھی اور گنے کا جوس پیر یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے اس کی بھی تھوڑی سی گرمی جو انا دور ہو جائے گی فرینڈ سیٹ پہ بڑھایا ہوا ہے کبھی ہمیں کوئی نہیں بڑھاتا فرینڈ سیٹ پہ جو ہم نے اپنے کتوں کو بڑھایا ہوا ہے پیٹی سارا کتم کرنا ہے یہ زبردست زیادہ تھنڈا بھی دوستو ہم نے نہیں کروایا تھا اور پدینہ جو انا اس میں ہم نے دلوایا تھا تاکہ اس سے ہور بھی جو انا اندر تھندگ ہو جائے گی پیٹی نے ماشاء اللہ سے سارا بھی لیا ہے اب خود جا کر جو انا پیتے ہیں یہ ہمارا جوس آگیا جوس پیتے ہیں آ بہی چلے چلو بیٹھو میری زندگی کا سب سے مشکل ترین میں کبھی نہیں بولوں گا کیوں مجھے پتا نہیں تھا کہ کتا یہاں بیٹھے گا مجھے لگ رہا تھا کہ پیچھے بیٹھے گا چل چل پیٹی اندر چل چل شبش پیار جا کھلا چھوڑا ہوا اسے نہیں تنگ کرتی یار بیٹھو تم ایک تو یہ دو بندے جو میرے ساتھ آنا بڑے ڈرپوں کا آتے ہیں پردہ شبتہ لگایا ہوا ہے 3 گھنٹے سے ہم شبر کرتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کھلا پڑا ابھی اس نے بتایا یہ کھلا ہوگا رام سے بیٹھے ہیں اب یہ اسی کیاکے نا سفر دوست شروع کرتے ہیں آدھے سے جانا پڑا زیادہ ہو گیا انشاءاللہ امید ہے کہ اب آگے ہم دو گھنٹے میں جانا پہنچ جائیں گے لاہور ڈیڑھ یا دو گھنٹے میں موبائل کو بند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے مین روڈ ہے زیادہ بلوگ جانا ادھر بنا نہیں سکتے اس لیے شورٹ چھوٹ جانا میں صرف بلوگ بنا رہا ہوں ادھر پتو کی ٹول پلازہ آگیا ہے دوستو ٹول پلازے پر ٹول پلازے آرہے ہیں اور ان کے ٹیکس بھی بہت بہت ہے اس ٹول پلازے کا میرے خیال سے پنتالیس روڈ پر ٹیکس ہے شاید ٹول پلازہ ٹیکس دوستو ہی درگاہ کتنا ہے پچاس روڈے ایسیہ کی سب سے بڑی بڑی تھگی ہیں پہلے پنتالیس روڈے پہ ہوتا تھا اور پچاس روڈے پتو کی جانا شروع ہو گیا پتو کے سیب ہمارا تھوڑا ہی سفر تقریبا رہ گیا ہے اب یہاں پہ اب ایشیا کی سب سے بڑی نرسری یہ جو انا وہ شروع ہو گئی ہیں اس سیڈ پہ بھی اور اس سیڈ پہ بھی دونوں سیڈ پہ جو نرسری ہیں یہ اور کافی دور تک جو ہے یہ نرسرییں ساتھ ساتھ ہمارے چلیں گے ایشیا کی سب سے بڑی یہ نرسرییں شروع ہو گئی ہیں لاہور دوستو انٹر ہو گیا ہے ٹھوکر پہ ہم پہنچ گیا ہے ناصر بھائی سے جو نا لوکیشن منگو آئیے اب لوکیشن کے ذریعے جو نا ان کے گھر ہم پہنچیں گے پیٹی ہماری دیکھیں سکون سے بیٹھے لیکن بچاری تھا گیا ہے میران گاڑی میں اس سے بھی سفہ نہیں ہوتا اور لاہور کی جو نا ٹرافک بھی بہت زیادہ تقریبا ابھی ہمیں ایک گھنٹہ لگے گا ناصر بھائی کے گھر پہنچتے پہنچتے لاہور شہر میں تو انٹر ہو گیا ہے ٹھوکر پہ اب یہ ایک گھنٹہ تقریبا لگ جائے گا ہمیں پہلے بریج پہ دوستو ہم جڑ چکے ہیں اور سامنے اورینڈ ٹرین کا بریج جا رہا ہے لیکن اورینڈ ٹرین نظر نہیں آرہی اکثر لاہور آتے ہیں تو نظر آتی ہے یہ کی نظر نہیں آرہی اورینڈ ٹرین لاہور دوستو ہم پہنچ گئے ہیں ناصر بھائی کے ہیں اب گھر جا رہے ہیں گھر ہم نے تھوڑی سی پیچھے ہی کھڑی کر دی ہے کیونکہ آگے گھر ہی کا رستہ کافی تانگ ہے گلی ہے کہیں لگ لوگ نہ جائے گلی میں اس لئے ہم نے گاڑی پیچھے ہی کھڑی کر دیا ناصر بھائی کا یہ والا گھر ہے جی ماشاء اللہ سے گھر بھی اچھا بنائے ہوا ہے پی ٹی کو بھیج دیا ہم نے اوپر اور ہم بھی چلتے ہیں ساتھ ہی اوپر چلیں پی ٹی کے ساتھ ہی چلتے ہیں اوپر کیا ہے لے سار بھائی جان کیسے ہیں آپ مالوی شکریہ آجو پی ٹی کو دوستو اوپر لے کر آجا پی ٹی کی میٹنگ کروائیں گے پی ٹی کو دوستو ادھا گھنٹہ تقریبا ہم نے پہلے ریسٹ دیا لیچے ریسٹ پہ کرے اس نے کر لیا اب اس کی میٹنگ کروانے لگے ہیں ناصر بھائی جانا اپنا ڈوگ لینے گئے ہیں لیچے سے لیبرہ ڈوگ ہے تو شکلو ہے اس کا بھی انشاء اللہ پہلے ہم جو کام ہیں پہلے اپنا وہ کر یہ ہے جی بلیک جرمی شافت اس کی ہم نے پی ٹی کے ساتھ میٹنگ کروانے ہیں دوستو جرمی شافت ڈوگ ماشاء اللہ سے اچھا بینڈ بغیرہ بھی اس کا پورا کوٹ شیڈنگ میں ہے گرمی گرمی کو کیسے کوٹ شیڈ اس نے مکمل کیا ہو ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے ڈائیسہ لے جائے پی ٹی پی ٹی کی اور اس کی جو ہم نے شادی کروانے ہیں نو پی ٹی نو پی ٹی کا دوستو کر آس ہو گئے یہ میل ہے بلیک جرمی شافت ہنٹر اس کا نام ہے اس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کروائی ہے اور بڑا ہی خوبصورت میل ہے بلیک جرمی شافت دوہورا میٹنگ کروانے کے لیے آئے تھے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کو کھڑا کرنا چیک کریں چھوک کریں دوستو ماشاء اللہ سے بڑا ہی خوبصورت گرمی کے جیسے تھوڑا سا کوٹ شیڈ کیا ہوئے اسے ایسی کے اندر رکھتے ہیں ناصر بھائی اور اس کے باو جو بھی اسے اتنی گرمی لگتی ہے انڈر موسیقی